محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محفل ملاد کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا تلاوت قرآن کا شرف سابزادہ کاری غلام و اشتباہ ساکی نے حاصل کیا کاری صاحب نے انتہائی پرسوز آواز میں تلاوت فرمائی حاضرین نے خوبص رہا نادخوانی کے لئے انٹرنیشنل نادخوان سابزادہ شاہد حسین قادری نے سعادت حاصل کی شاہد حسین نے بہت ہی عالی کلام خوبصورت انداز میں پیش کیا جس کو عاشقان رسول نے خوبص رہا اور داد دی اس کے بعد مرکزی خطاب کے لئے نوجوان سکالر شاگرد رشیر ڈاکٹر محمد تحرول قادری علامہ غلام ربانی تیمور لاہور سے تشریف لائے علامہ غلام ربانی تیمور نے اپنے خطاب میں ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انتہائی خوبصورت اور پور سوچ خطاب کیا اور اشارت فرمایا کہ مہمان خصوصی میں سابزادہ ڈاکٹر حزیف رعوف چودری نے خصوصی شرکت کی ان کے ساتھ ساتھ علامہ محمد فیصر رفیق قادری فاظل منحاج صدر منحاج القرآن شکرگار چودری الداف الرمار اور نائب صدر منحاج القرآن چودری محمد صدیق شامل تھے آخر میں حاج عبدالغنی صوفی شوکت علی صاحبزادہ محمد اقبال قادری صاحبزادہ سائن عبدالروف اور چودری عبدالمجید نے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا زیافت ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین اہل علاقہ اور معزز مہمانوں کی حدمت میں پیش کی گئی محمد سید القونین وثاقلین موسیقی موسیقی